عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام لأہلی ومال اہلہ اما بار قال اللہ تبارکہ تعالی فی کتاب المبین وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْ لَهُ الْحَدْ مَنْ جَعَبِ الْحَسْنَةِ فَلَهُ أَشْرُ عَمْ صَالِحَ ناظرین اگرامی سلام علیکم جیسے ہی پرودگار اعلم کا اشاد اگرامی ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک نیکی لاتے ہیں تو خدا اس کے عوض میں آپ کو دس نیکیہ دیتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ نیکیاں کتنا انسان کی زندگی میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے میں ایک چھوڑی سے روایت پیش کرتوں جناب ابو ذر کے حوالے سے جس میں جب میں ابو ذر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک نیکی کرتا ہے پرودگار اس کو دس گناہ اس کا ثواب دیتا ہے لیکن مجھے افسوس اس شخص پہ ہے جس کی اکائیاں اس کی تہائیوں سے زیادہ ہو جاتی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو خدا ہمیں دس گناہ اس کا عجب دیتا ہے لیکن جہاں ہمیں گناہ کرتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس گناہ کا وہ سزا صرف ایک ہوتی ہے ایک شمار کی جاتی ہے اور اس کے بعد صرف یہ ہی نہیں ہے اگر ہمارے نیک آمار اس سے زیادہ رہیں تو وہ گناہ بھی خدا اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے حضرات صاحب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کس طرح سے انجام دیں یا نیکی کسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ ارے ایک چھوٹا صرف ایک نیکی کے کام کیا جاتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو فیس بک پہ ہمارا نام آ جائے ہمارے بینر لگ جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایک مسکرہ کے سلام تو کری لیکن صاحب کیا کام کیا ہے آپ نے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیکی کس طرح سے کرنی چاہیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر جو ہمارے ایڈیئر ہیں جو ہمارے رہنما ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے نقش قدم پہ چل کے ہم اپنی دنیا و آخرت کو سمار سکتے ہیں کس طرح سے مدد کرتے تھے اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کا طریقہ یہ ہے کہ مدد کرنے کے بعد جب وہ وہاں کوئی سوال کرتا ہے آپ کون ہیں تو مولا کا جواب دیتا ہے ایک بھائی بھائی کے پاس بیٹھا ہے ایک مجبور مجبور کے پاس بیٹھا ہے یعنی ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی اپنی آئیڈینٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کون ہیں کہاں سے ہیں کس جگہ سے کیجئے خدا اس کو دس براور سواب دوتا ہے کہیں یہ نہیں بیان ہوا ہے کہ نیکی کس طرح کی ہو کس نویت کی ہو کتنی مقدار میں کی جائے صرف یہ ہے کہ اس نیکی کی نیت خالص ہو آج اگر آپ بیٹھے ہیں کسی کیا کوئی میت ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے کوئی پریشان حال ہے آپ گئے آپ نے اس کی دل جوئی کر دی یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے ہم اپنے مومنین و ناظرین کے لئے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ کا مسئلہ جو سب سے زیادہ ہم لوگ کے درمیان میں ہے کہ صدقہ یعنی جب تک ہم کوئی سکھا یا کوئی نوٹ یاگر اللہ اپنے ہاں سے چھون نہ لے یا سر پہ وار نہ لے وہ صدقہ نہیں ہوتا ہے عزیزوں صدقہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی جب بھی آپ کوئی نیکی انجام دیتے ہیں کسی بھی صورت میں انجام دیتے ہیں تو اس کے عوض میں خدا آپ سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اس میں قطعان ایسا نہیں ہے کہ جب تا آپ کے ہاتھ سے کوئی سکھا یا روپیہ یا کوئی غلہ نہ جائے جو ٹچ ہو کے چھو کے مس ہو کے نہ جائے تب تو وہ نیکی نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کی نیت ہو مثال کے طور پر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو ضرورت مند ہے آپ نے کسی سے آپ کو فون کیا کہ صاحب ہماری طرف سے آپ ان کو اتنی مدد کر دیجئے یہ بھی صدقہ ہے کوئی پیاسہ آپ کی گھر آیا آپ نے اسے گلاس پانی بلائے یہ بھی صدقہ ہے آپ مسکرا کہ کسی سے مل نہیں یہ بھی صدقہ ہے آپ اگر پر مہمان آئے آپ نے ان کے عزت سے بٹھایا انہیں آپ نے دو کب چائے بلا دی یہ بھی صدقہ ہے کسی کو سلام کیا آپ نے یہ بھی صدقہ ہے یعنی ہر وہ نیک عمل جو خلوص نیت کے ساتھ انجام دیا جائے اسے صدقہ بہا جاتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یا اس میں خرچ کتنا آ رہا ہے یا اس کا دینے والا برہ راست وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اے کاش ہم اسلام کی اس میسج کو اس اہدایات کو سمجھ سکتے اور اپنے معصومین کے زندگی کو دیکھ سکتے جو واقعی روح میں دکھانا چاہ رہے ہیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ مولا کائنات کی فضیلت کو صرف جنگ میں سمجھتے ہیں اے کاش ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ مولا کس طرح سے غریبوں کو رات میں مدد کرتے تھے اور جب کرتے تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دینے والا علی تھا بلکہ سب کے زبان پہ یہ تھا کسی اللہ کے بندے نے دے دیا ہے یہ جب مولا ہماری اس دنیا سے چلے آتے ہیں تو یہ ہمیں خبر ملتی ہے رمضان کے مہینے آنے والے ہیں اور اس عظیم مہینے میں ہمارے مولا کی شہادت کی بھی ایام ہے اس سے ہمیں یہ سبب لینا ہے ہمارے عزیزوں ہمارے ناظرین ہمارے بھائی کہ اپنے مولا کے نقش قدم پہ چلنا کمال ہے مولا مولا کہنا کمال نہیں ہے جب تک ہم اپنے مولا کی محبت کو اپنے کردار و عمل سے سامنے نہ رکھ دیں تب تک ہی ہمارا مولا ہی ہونا کسی کام کا نہیں ہے اگر سے وہ اپنے زبان سے ہم اپنے گھر کو چاہے جتنا اچھا امام بارگاہ بنا لیں جتنا اچھا سجالیں لیکن جب تک ہمارے دل میں ایک عزا خانہ نہیں بنتا ہے جب تک ہمارے دل میں ایک غریب بھائی ایک ضرورت مند بھائی کیلئے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے تو ہم پھر مولائی نہیں ہو سکتے ہیں میں آخر میں پرودگار کی بارگاہ میں دست بدوا ہوں کہ معبود ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دے سکیں اور ہمارے پاس وہ خلوص کی دولت آجائے معبود کہ جو تُو ہم سے چاہتا ہے السلام ورحمت اللہ